رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامت نظر آتی ہے شام کے دوسرے سفر میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اس کی روشنی میں فیس ریڈنگ کے متعلق حضور سے پوچھنا ہے جاتا ہوں یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے ان کے متعلق بہت حد تک چھان بھی ہونی چاہیے اس زمانے میں کس نے رپورٹ کیا یہ کس نے محفوظ رکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں زندگی میں جو مخارفت ہوئے تو یہ گواہی کو نہ دی تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق حدیث میں جو روایت جگہ پا گئی ہیں وہ چھان بھی ان کی محتاج ہیں ایک صرف امکان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نجی میں فیر میں یہ بیان کیا ہو اور تو کچھ صورت نہیں منتی یا سفر کے ساتھی ہو اس وقت کوئی جو موقع پر دیکھ رہا ہو عرب امین کیوں کہتے تھے آپ کو صدوق کیوں کہتے تھے سارا آپ کا محول جانتا تھا کہ عام انسانوں سے مختلف انسان ہیں تو بہیرہ کا دیکھ لینا اور چونکہ وہ راہب تھا اس کا اس سمس کی بات کر دینا ہے کہ یہ نبی ہے نبی اللہ کے چہرہ ہے یہ برید ہرگز نہیں این ممکنہ ہو گیا ہو مگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روایات کیسے آئی اور کیوں کس طرح پہنچی اور اس عرصے میں وہ کیوں بیان نہیں ہوئی جو نبوت میں مخالفت کا عرصہ تھا سمجھ گئے میں علم کی بات کر رہا ہوں از مسیمہ السلام کی تصویر دیکھ کے آن دن اصلیں جو فیس ریڈنگ کریں گی تو اس لحاظ سے میں سچا کہ شاید کوئی علم ہے یہ وہ تو ہے لیکن اصل فیس ریڈنگ کرتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے لوگ یا غلاموں کو دیکھ کے وہ جو ٹوائن بی گزرہ تھا پاکست قادیان سے ہو کر چوٹی کا مورخ اس کی جو باوارورہ خان سے باوارورہ صاحب سے ملقات ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ گر ہوئے مشنوں کے نام پر اس پر اس نے لکھا ہے کہ یہ نممکن ہے کہ ایک شخص جو حیرت انگیز عظمت حاصل نہ کر چکا ہو اس نے اتنی محبت کروا لی ہے اپنے آپ سے اس لئے مجھے تو سب سے بڑا ثبوت اس کی عظمت کا یہ ملا ہے کہ وفات کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے لیکن نام آت تحرور ہوتا ہے تو اصل تو یہ چہرے ہیں پسویر کے چہرے تو خموش چہرے ہیں وہ بہت صاحب فراست لوگ اس سے باتیں سنتے ہیں مگر ہر آدمی سن نہیں سکتا خموش چہرے ہیں وہ زندہ انسان کے جو چہرے ہیں وہ بولتا پھرتا ہے ہر جگہ حضور کو تجربہ ہوگا اس کا ذاتی اس لئے جماعت کو ایسے چہرے ہیں ہاں حضرت مولیشی علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں ان کی قلد میں مثال دے چکا ہوں ان کے چہرے میں وہ بات تھی اور صحابہ کے چہروں میں وہ باتیں تھیں جو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا وہ بولتی بھی باتیں تھیں ان کی چند کلمہات اثر کر جائے کرتے تھے یہ عبد المالک راجہ صاحب کے والد راج عبداللہمی اس سال ہے نا انہوں نے اپنے والد کے متعلق میں یہ بیان بتایا تھا واقعہ کہ بڑی میں نے تبلیغ کی کوشش کی بہت سمجھایا کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا کٹر پکے میں کہتے ہیں قادیاں چلو کہتے ہیں جانا ہی نہیں ایک دوہ مولیشی علی صاحب کہتے ہیں وہاں آگئے اتفاق سے تو بڑے ارمانوں سے میں نے مولی صاحب کو تیار کر کے دعوت دی میں نے کبھی یہ کچھ نصیتیں کریں گے کچھ دلائے دیں گے میں چوب کر کے بیٹھے رہے فارغ ہوئے کچھ بھی نہیں کہا کہتے ہوئے کہا کبھی قادیاں آنا بس ایک فکرہ کہتے ہیں ان کی جارے گے بہت تیاری شروع کر رہی میں نے کہا اب بھائی آپ کو ہوا کیا ہے سادی عمر میں لگا جتنا بھی وقت زندگی گزری بڑے بڑے علماء سے ملایا آپ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں کہ اس آدمی کی بات میں کوئی چیز تھی ایک فکرہ تو یہ ہے وہ روحانی تبدیلی جو بیان نہیں ہو سکتی دلائل کے ساتھ وہ اپنے اندر ایک اپنی اندرونی طاقت رکھتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان بہت زیادہ زور دیں ان باتوں پر اثر میں تو حضرت مسلمہ علیہ السلام یہ زندہ چہرے بنانے کے لئے آئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقت ہو گیا وقت ہو گیا ٹھیک ہے